اخبار تو جھوٹی خبر دیتے ہیں میڈیا تو ویسے ہی عمران خان کے خلاف ہے ہمیں اخبار کی خبر نہ سناؤ ثبوت دکھاؤ ثبوت یہی کہا تھا نا تو ثبوت لے کر آ گیا ہوں ماننا آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں ہے لیکن چلو ایک حجت تو تمام ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں نوک جوک میں ہوں عمر بحمود قصہ یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک اخباری خبر کا حوالہ تھا وہ خبر شپی تھی چھے دسمبر دوہزار بائیس کے روزنامہ ایکسپریس پر اور خبر یہ تھی کہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی ایک قانون لانے جا رہی ہے جس کے بعد دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک صوبے کے سرکاری ہیلیکاپٹر کے استعمال سے متعلق کوئی بھی سوال نہیں کر سکے گا اس قانون کے مطابق سرکاری ہیلیکاپٹر جس نے بھی استعمال کیا وہ قانونی اور درست تصور کیا جائے گا اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ صوبے کا سرکاری ہیلیکاپٹر ذاتی استعمال میں لانے کا کیس تو عمران خان پر چل رہا ہے میب اس کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا اور عمران خان تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بجانے کے لیے قانون کا بدلہ جانا غلط بات ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنی بات کی لاج رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کے عراقین کو وہ قانون لانے سے منع کیوں نہیں کیا انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ صوبے کا سرکاری ہیلیکاپٹر عوام کے پیسوں سے اڑتا ہے بے شرمو وہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے جو اس پر سوال نہ کیا جائے اس ویڈیو پر پانچ قسم کے ردعمل آئے ایک ردعمل تو ان لوگوں کا تھا جن کے کومنٹ سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی ولدیت مشکوک ہے اور ان کا تعلق کسی مخصوص محلے سے ہے اس طرح کے افراد کو نظرانداز اور بلوک ہی کیا جا سکتا ہے ان سے مقالمہ نہیں کیا جا سکتا دوسری قسم وہ تھی جن کا کہنا تھا کہ میں نے لفافہ لے کر ویڈیو بنائی ہے یعنی آپ کے لیڈر کے بارے میں ایسا سچ جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ سچ بولنے والے نے لفافہ لیا ہوگا جو ایسی سوچ رکھیں بغیر ثبوت الزام لگانے کو درست سمجھیں سچ سے نظریں چورانے کے لیے جن کا دفاع بس یہ ہو کہ سچ بولنے والے نے لفافہ لے لیا ہے انہیں بھی ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا تیسری قسم وہ تھی جو کہتے تھے کہ دوسرے سیاستدان پچھتر سال سے کرپشن کر رہے ہیں تمہیں وہ نظر نہیں آتی تمہیں وہ نظر نہیں آتا کہ سرکاری ہیلیکاپٹروں پر ناشتے لے کر جائے جاتے تھے اور تمہیں عمران خان کا یہ معمولی سا کیس نظر آگئے یعنی عمران خان جو خود کو دوسروں سے بہتر سیاستدان کہتے ہیں اگر ان عمران خان پر کوئی بات کرنی ہے تو ان سے پہلے دوسرے سب سیاستدانوں پر بات کرنا ہوگی یہ منطق بھی میری سمجھ میں نہیں آئی اس لیے میں خاموش رہا چوتھی قسم وہ تھی جو کہتے تھے کہ قانون ابھی بنا نہیں ہے تو ویڈیو کیوں بنا دی اور رد عمل دینے والوں کی پانچویں قسم جو تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں حالانکہ میں نے خبر کا حوالہ بھی دیا تھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ جس اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تو عمران خان کے خلاف ہے اس لیے میں نے جھوٹی خبر ہی دی ہوگی رد عمل دینے والی یہ چوتھی اور پانچویں قسم سے بہرحال گفتگو ہو سکتی ہے ان کی خدمت میں اپنی گزارشات رکھی جا سکتی ہیں پہلی بات یہ کہ جو قانون بننے جا رہا تھا وہ اب اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا ہے اگر آپ اس قانون کو تو غلط سمجھتے ہیں لیکن آپ کو یہ خوشگمانی تھی کہ اخبار میں چھپی خبر جھوٹ ہوگی ورنہ عمران خان کی تحریک انصاف تو ایسا کوئی قانون لا ہی نہیں سکتی تو عمران خان کے وہ تمام حامی جان لے کہ وہ قانون اب منظور کرا لیا گیا ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے مخالف اخبار میں چھپی خبر جھوٹ ہی ہوگی اگر انہیں یہ قانون خیور پختونخواہ اسمبلی کی ویب سائٹ پر دکھا دوں تو کیا تب یقین کر لیں گے شاید تب بھی نہ کریں لیکن وہ قانون دیکھنے کے لیے آپ نے جانا ہے پی اے کے پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر تو پروینشل اسمبلی آف خیبر پختونخواہ کی ویب سائٹ کھل جائے گی یہاں بائے ہاتھ آپ کو ایک سرخی نظر آئے گی جس پر لکھا ہوگا اسمبلی بزنس ادھر آپ نے کلک کرنا ہے لیجسلیٹیو بزنس پر تو دو آپشنز کھلیں گی آپ نے کلک کرنا ہے بلز پر تو یہ صفحہ کھل جائے گا جس میں پیش کیے گئے اور منظور کیے گئے بلز موجود ہیں یہاں آپ کو پانچ دسمبر دوہزار بائیس کا ایک بل نظر آئے گا جس کا عنوان ہے خیبر پختونخواہ منسٹرز سیلریز آلاؤنسز اینڈ پریولیجز سیکنڈ آمینڈمنٹ اور اس کے سٹیٹس کے آگے لکھا گیا ہے پاسٹ یعنی یہ بل اسمبلی منظور کر چکی ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ بل کھل جائے گا اور آپ اسے پڑھ سکیں گے اس میں آپ نے پڑھنی ہے شک نمبر دو کے تحت زمنی شک سیون بی کی تشریح لکھا ہے کہ سوبے کا وزیراعلا سرکاری فرائز انجام دینے کے لیے سرکار کے خرچے پر سرکاری ہوائی جہاز یا ہیلیکاپٹر استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی بلکل اسے یہ اجازت ہونی چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں آگے لکھا ہے کہ وہ وزیراعلا کسی بھی وزیر کو مشیر کو معاون خصوصی کو سرکاری اہلکار کو وہ ہیلیکاپٹر یا ہوائی جہاز استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے ٹھیک ہوگی جی یہ بھی حق ہے وزیراعلا کا اس میں بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وزیراعلا کی اجازت سے سرکاری ہیلیکاپٹر ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کا قرائع ادا کر دیا جائے تو چلے یہ بھی ٹھیک ہے وزیراعلا اجازت دے رہا ہے تو کر لیں سرکاری ہیلیکاپٹر کا ذاتی استعمال اور اس کے پیسے جو سرکار ہی تیہ کرے گی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ایٹ در ریٹ ڈیٹرمنٹ بائی گورنمنٹ فرم ٹائم ٹو ٹائم تو سرکار جو نرخ تیہ کرے گی اس کے مطابق ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کی فیس سرکاری خزانے میں جمع کرا دے ٹھیک ہو گیا لیکن جو نکتہ نمبر سات ہے نا ساری کہانی اس میں ہے اس میں لکھا ہے کہ یکم نومبر دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک سوبے کا سرکاری ہیلیکاپٹر وزیراعلا نے استعمال کیا کسی وزیر نے استعمال کیا کسی مشیر نے استعمال کیا کسی معاون خصوصی نے استعمال کیا کسی سرکاری ملازم نے استعمال کیا یا اس کے کسی ملازم یا معاون نے استعمال کیا یا کسی نے بھی استعمال کیا اینی ایڈر انڈیویجول کسی نے بھی استعمال کیا تو وہ استعمال جائز تصور کیا جائے گا اور اس پر کوئی سوال بھی نہیں ہوگا عوام کے پیسے سے سرکاری وسائل کسی نے بھی استعمال کیے تو کوئی بھی سوال نہیں ہوگا اب دیکھیں عمران خان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوسروں سے اچھے ہیں وہ تو اعتصاب کی بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی جرم کرے اور اسے چھوڑ دیا جائے تو اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اب اگر ان کی صوبائی حکومت ایک ایسا قانون لاتی ہے جس میں سرکاری پیسے اور سرکاری وسائل استعمال کرنے والے کسی بھی فرد کو جواب دہی سے تحفظ دیا جا رہا ہے اور قانون بھی خاص طور پر اس کیس سے متعلق لاتی ہے جس کی تحقیقات خود عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں تو کیا یہ سب عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہوگا کیا اس بات کا علم عمران خان کو نہیں ہوگا ہم خس گمانی رکھتے ہوئے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سب عمران خان کی مرضی اور علم کے بغیر ہو گیا ہوگا تو کیا اب اس بل کی منظوری کے بعد عمران خان سے تقاضہ نہیں ہونا چاہیے کہ بل منظور کرانے والے اپنے عراقین کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ بے شرم آدمی ہو تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو سوال نہیں ہوگا اور اگر عمران خان ایسا نہیں کرتے تو کیا ان کے چاہنے والوں کو اس سارے معاملے میں کوئی گڑھ گڑھ محسوس نہیں ہوگی